موسیقی آداب حیدراباد آداب ناظرین دوردشن یادگری چینل کے اس خصوصی پروگرام آداب حیدراباد کے تحت ایک ملاقات میں حیدراباد کی ایک ایسی لیجنڈ آرٹس کو ہم آپ کے روبرو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے پریہ ریڈی جی پریہ ریڈی جنہوں نے بہت کم عرصے میں شائقین کی دلوں پر راج کیا اپنے ایکٹنگ کے ذریعے اپنے ہنر کے ذریعے اپنے ٹائلنٹ کے ذریعے تو آج ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے ان کی جرنی کے بارے میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے اس پروگرام میں پریہ ریڈی جی تینکیو اسلام علیکم سب سے پہلے سر آپ کو خیریت بس بس ٹھیک تھا گیا پہلے تو آپ ناظرین سے بات چیت کیجئے جی اسلام علیکم ناظرین آپ سب خیریت ہوں گے اور بہت اچھے ہوں گے اور میں کو کومیڈی کے ہنگامے میں دیکھ بھی رہے ہوں گے تو میرے خیال سے سب کو بہت اچھا لگ رہا ہوں گا بلکل سر جی جی چلیے شروعات وہی گھیسہ پٹا سوال جی سر آپ کی جرنی کے بارے میں آپ کی جو شروعات ہوئی وہ کس طرح سر میری شروعات بچپن میں چائل آرٹسٹ کے طور پر ہوئی ہے اور میں جب بچی تھی تو میرے فودر کے فرنڈ ہوا کرتے تھے تو سکرپ رائٹر تھے وہ تو ان کی ملاقات ہوتے رہتی تھی پپا کی اور ان کی ملاقات ہوتی تھی جب وہ آتے جاتے رہتے تو میری خواہش رہتی تھی کہ میں شوٹ دیکھنے جاؤں مطلب جو موویز کے وغیرہ کی شوٹ ہوتی تھی تو میں ان سے بولا کرتی تھی کہ سیر میں کو شوٹنگ دیکھنا ہے ہیرو ہیروئنز کو دیکھنا ہے میں کو لے کے چلونا تو انہوں نے ایک موقع ایک دن ایسا آیا کہ وہ مجھے لے کر گئے شوٹ دکھانے کے لئے لے کر گئے تو جب میں شوٹ دیکھنے کے لئے گئی تو ہیروئنز جب مانانا گھر پہلے شوٹ پہ گئی تھی میں تو ایسا ہوا تھا کہ ہیروئن ڈائلیک ریپیٹ پہ ریپیٹ مطلب ایک ساتھ وہ رٹ رہی تھی تو میں بازو بیٹھ کے نوٹ کر لی تھی کہ یہ یہ بولنا یہ بولنا ہے تو میں بازو جا کے ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو بھی تھے ان کے سامجھے کہ ڈائریکٹ بولنا سٹارٹ کیا تو انہوں نے بولا یار اس سے اچھا تو یہ بول رہی ہے چھوٹی بچی سکھ گئی ہے یہ ڈائلیک یاد نہیں کر سکی تو انہوں نے بولا کہ تو ایک بار جا کے ہیروئن کے سامجھے تھوڑا ڈائلیک دے دے بٹا تو میں بولے ایسا نہیں ایسے سے ڈائلیک کچھ دو تین ڈائلیک بولا تو وہاں سے میری جنرل سٹارٹ ہوئی تو مجھے چائل آرٹسٹ کے طور پر لینا سٹارٹ کرے ویسے راوی لما مووی ہے راجہ مووی ہے اور پکار سانگ میں میں چائل آرٹسٹ رہی ہوں تو سانگ جب چلتا ہے تو سامجھ لتا جی میڈم ہے تو ان کے سامجھ چائل کے طور پر تو وہاں سے جنرل سٹارٹ ہوئی اس کے بعد میری شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد میں نے سب کچھ ختم ہو گیا اور گھر گرستی میں لگ گئی بچوں میں اس میں بچے بڑے ہو گئے تو سونچا کہ چلو تھوڑا سا کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو ایک دن ایسا آفر آیا کومیڈی والا چلو کومیڈی ساس کا رول ہے کر لیجئے تو میں بلے دیکھیں گے چلو کرو یا نہیں کرو سونچا پھر میں نے گھر میں بھی پرمیشن لیگ یہ تو خیر پریہ جی میں آگے آپ سے جاننا چاہوں گا جی جی تو جب آپ نے چائل آرٹسٹ اپنے آپ کو پروف کرنے کی کوشش کی پھر اپنے ایکٹنگ کے گن سکرین پر جب بتائے تو لوگوں نے آپ کو کافی سرائیا ہوگا ہاں اس ٹائم میں بھی مجھے بہت سارے لوگوں نے پسند کیا مجھے ایک سر ہے جو راجہ کچھ نام ہے ہیرو ہے انہوں انہوں نے تو مجھے بہت زیادہ اپیشیٹ کیا تھا بھائی کتنا کیامرا فیس کرتی ہے اس کے پاس ڈر نہیں ہے فٹاک سے ڈائلکس دے دیتی ہے بہت سارے لوگ نے مجھے بہت تعریف کی اس ٹائم میں لیکن حالت یہ ہو گئے کہ ممی کی ہلتھ تھوڑی ٹھیک نہیں تھی تو یہ سوچتا ہے چلو شادی ہو جائے گھر کی ہو جائیں گے تو ان کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی تو مجھے آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملا شادی ہونے کے بعد بچے اس میں بیزی ہو گئی کبھی سوچا نہیں تھا کہ پھر میں اس میں آؤں گی آگئی سارے لیکن ایک بات ہے پریہ جی جس طرح آپ کو رول آفر کیا گیا اور آپ نے بہت اچھا اس رول کو نبھایا ہو گا اس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ بھئی یہ تو خیر ہم چائل آرٹسٹ کے طور پر سکرین پر آئے ایک دن میں ہیروین بنوں گی سارے ہر بچے کی خواہش رہتی ہیروین بننا ہے باپرے باپ کے آمرے کے سامے آنا ہے ہیروین بننا ہے بچپن میں وہ ہوا کرتا تھا لیکن ہماری عمر اتنی نہیں تھی میں دس یا نو سال کی کچھ تھی اس ٹائم تو اس ٹائم چلے گئے تھے وہ فیلم میں اس کے بعد تو بنی ہو گیا بعد میں جس سے موویز وغیرہ کیا تو اس کے بعد میرے ڈائڈی کا کنیکشن تھوڑا وہاں سے ہٹتے گیا اور مدر بھی زیادہ انٹرسٹ نہیں دکھا رہتی نہیں پہلے پڑھائی پہ دھیان دو تم زیادہ تر اپنا دھیان اسی پہ لگا رہی ہے تو وہاں سے دیرے 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 مجھے میرے پیرنس نے پڑھائی کے لیے ہٹا دیا تاکہ اس کا خیال پورا اسی میں چلے جا رہا پڑھائی پہ دھیان نہیں رکھ رہی ہے اگر پڑھائی پہ دھیان نہیں رکھی تو اس میں کوئی فیوچر نہیں ہے تو جب لوگوں کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہوا کرتا تھا تو میرے فودر کو اتنا انٹرسٹ نہیں تھا اس میں چلیے پری آرڈی جی جب آپ نے چائلڈ آرٹسٹ کو لیکن کومیڈی کے بلکل یاد ہے جو میں بتا سکتی ہوں تلگوں کے جو کچھ ڈالیکس تھے تو جو ونکٹیر سر تھے جو ان کے ساتھ میں واکرتے تھے تو وہ ساندھریا میڈم کے لیے آکے پوچھتے کہ میڈم یہاں سے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا ایو 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 ایک کنن چپو لے دو انکرل آمیں اکنن چپو اندی میڈم اکڑا چوڑنڈی تو یہ ایک چھوٹا سا ڈالیک تھا تو مینے ایک ہی ٹیک مجھے تو وہ دو ٹیک لے رہے تھے تو بولتے یہ میرے ڈالیک پہ ڈالیک دے دیتی ہے میں اس کو پہلے روکو تو میں ان کو چار وار بولتی تھی ایو 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 اکنن چپو لے دو سار اکنن چی اللین دی میڈم چھوڑنڈ اکنن چھوڑنڈ اکن پن پس تن دا پہن دا تو بولتے رک جا تو پہلے رک پہلے کو ڈالیک کمپلیٹ کرنے دے تو اس طرح سا ایک ڈیلک یاد ہے مجھے چلی اچھی بات ہے یعنی شروعات آپ کی تلگو موویز سے ہو جی 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 اس کے بعد پھر آپ نے چلانگ لگائی ہندی فلموں کی طرف ہندی چینل کی طرف جی 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 تو اس بیچ اس ٹائم بھی میں کوئی ہندی کے آفرز بہت آئے کولی نمبر ون میں میں گویندہ کے ساتھ جب وہ اترتے ہیں بس میں سے تو ایک پیرنس کے ساتھ میں ٹھائر کے رہتی ہوں مطلب اس ٹائم میں میں ان کو گھور کے دیکھتی کرتی ہے تو ایک سین نوٹ کیجئے میں ایک نو دس سال کی لڑکی ہوں اور پکار مووی سانگ میں بھی میں ہوں اس میں بھی چائل آرٹسٹ کا رول کیا ہے میں نے اور ایک کچھ مووی ہے جو کازل میڈم ہے تو اس میں بھی میں نے چائل آرٹسٹ ہم آپ کی دل میں رہتے ہیں جی 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 ہاں ائرپورٹ کا سین ہے یہ اپنا کیا بلتے سو یہاں کونسا ائرپورٹ ہے یہ اپنا بیگم پیٹ ائرپورٹ کے سین ہے جی ہاں وہاں پہ میں نے چائل کے ٹائپ میں جب بچے جگہ ساتھ میں رہتے ہیں تو وہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا سین پلی کیا تھا لیکن آپ کا جو شوق تھا وہ شادی کے بعد دھرا کا دھرا رہ گیا پھر اس کے بعد آپ نے شروعات کی ٹک ٹاک کے ذریعے بہت سارے ویڈیوز بنائے جی جی ہاں اس کے تو وہ جو خیال ہے جی ایکٹنگ کے گند تو تھے ہی بچپن سے لیکن ٹک ٹاک کا جو خیال آیا کیونکہ ایک ایپ ہے سبھی لوگ جانتے ہیں جو لوگ ٹک ٹاک دیکھ چکے ہیں تو وہ کس طرح آپ کو ذہن میں آیا کہ بھئی ایکٹنگ تو ختم ہو گئی جی جی پھر میری شادی ہو گئی جی پھر گھر گھرستی سے ہو گئی تو پھر یہ جو خیال آیا وہ کس طرح سر ایسا ہوا ہمارے پاس بعد میں شادی کے بعد میں بڑا سمارٹ فون نہیں ہوا کرتا تھا چھوٹا فون ہوا کرتا تھا جو میں یوز کیا کرتی تھی تو میرے بھائی کا موبائل تھا تو اس میں ایک دن ایسا ہم نے فنکشن میں چلے گئے اس کے موبائل میں ٹک ٹاک تھا تو وہ بولا کہ دی دی ایک فوٹو لیتا ہوں ہاں فوٹو لے تو میں جسٹ بیٹھنے والا ایک ویڈیو بن گیا میرا اس نے کیا کہ ایک سانگ میں مطلب ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اتنے سارے لوگ دیکھیں گے مجھے بس یہی خیال تھا کہ چلو ویڈیو بن گئے چھوٹا سا گانا لگے نورمل ہی ہمیں دیکھ لے سکتے شادی وغیرہ ویسے ویسے تو اس نے ایک گانا ایڈ کر کے اس کو اپلوٹ کر دیا تو وہ والی ویڈیو میری ایک دن میں 35 ملین لائکس پہ گئی تھی کیا بار صرف لائکس تو ویوز تو میں بتا نہیں سکتی مجھے یاد نہیں ہے اتنے بھینکر اس کے ویڈیوز گئے تھے ون نائٹ میں اس میں وائرل ہو گئی تھی ایک ہی رات میں لڑکی شہر کی لڑکی سانگ تھا اس کے اوپر آجا تو اس دن میں نے ٹک ٹاک پہ اس کے 20-30 کچھ فالوور تھے اچانک جب ہم صویرے اٹھ کے جب دیکھتے گئے دیکھتے گئے تو ایک ہی دن میں میرے فالوورز ون میلین کے خریب پانچ دن میں ون میلین فالوورز ہو گئے تو تو اس طرح سے میری جنری سٹاوٹ ہو تو میں بولی چلو ٹائم پاس اچھا ہے ایک اپنی ایٹنگ بھی دکھتے آتی تو کرتے رہیں گے دھیرے 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 لیکن وہ ویڈیو سے بہت دارٹ بھی پڑی میکو اچھا ایسا ہو گیا کہ ویڈیو سب کے پاس چلی گئی تو سب فون کرنے لگے بھائی یہ کیا ہے یہ کیا ہے جب ہمارے گھر والوں کو پتا چلا یہ کیا ہے یہ کیا ہے اور پھر بھاد میں پھر سے دارٹ ہوگی میرے ہزمین کو ان کے فرنڈ نے بھیجا بھائی یہ بھابی کی ویڈیو ہے جو ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے تو نین میں سوٹ کے پاس نہیں نہیں یہ ایسا تو نہیں ہے اس کے پاس اتنا سمارٹ فون نہیں ہے تو وہ یوز نہیں کریں گے نہیں آپ دیکھو ویڈیو بھیستے کے ساتھ ہی وہ دنگ رہ گئے بھائی جب کومنٹس بھی کھلے تھے کسی نے کچھ لکھ دیا کسی نے مس لکھ دیا کسی نے انگار لگ دیا کسی نے کچھ لگ دیا تو کوئی ہزمین پسند نہیں کرے گا کہ اپنی بیوی کو اس طرح سے کومنٹس لکھ رہا ہے کوئی تو تھوڑا سا وہ مجھے ویڈیو دکھا کے تھوڑا داٹنا تھوڑا گسا تھوڑی نارزگی ہوئی پھر لیکن اب اوکے نو پرابلم بھائی ان کیانگ میں ایک دم ایک دم ایکٹنگ کا کھیڑا بھراو ہے کھانا بناتے بناتے بھی یہ اپنی ایکٹنگ دکھاتی ہے تو اس میں بھی چلو چل رہا ہے لیکن میرے ہزمین بہت سپورٹیڈ ہے مطلب بہت سمجھدار ہے وہ مجھے بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے مجھ سے چھوٹی چھوٹی گلتییں ہوئی ہیں انجانے میں ہوئی ہیں جو گلتی ہیں لیکن میرے ہزمین مجھے سمجھاتے ہیں کہ یہ مت کرو یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں تھوڑا سا پہلے گلتی کر دیتی ہوں بعد میں صدانے کی کوشش بھی کرتی ہو آپ لوگ مت کرو بلکل بڑی اچھی باتیں آپ بتا رہی ہیں شو کے ذریعے جو لوگ بھی ایکٹنگ سے جنڈنا چاہتے ہیں پریہ میڈم کے بہت ساری چیزوں کو آپ فالو کیجئے جس طرح بتا رہی ہیں ٹک ٹاک پر آپ نے ویڈیو تیار کیا اور ڈارٹ پڑی اس کے بعد پھر آپ کے ہزمین سے سپورٹ ملا پھر آج یہ مقام پر آپ آ گئی نہیں میں نے ان سے بہت ریکویسٹ بھی کی کہ میں تھوڑا ٹائم پاس کر لیتی اپنا دل بہلاتے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں میں کوئی بلکل پسند نہیں ہے بولے وہ میں بلکل بھی ایکسپ نہیں کروں گا یہ چیز کو بولے وہ تو تھوڑا سا منانا پڑا تھوڑا سمجھانا پڑا تھوڑا ناراضگی جیسے ہر گھر میں ہوتی ہے کھٹی میٹی چلتے رہتی ہے تو اس میں میرا ٹیلنٹ ایسا نکلا دو سے تین میلین ہو گئے اس کے اندر فالوورز بڑھتے گئے کئی لوگ تو لٹک جاتے اتنے فالوورز ہونا اتنے لائکز ہونے کے لیے روتے ہیں لوگ مطلب ہے ہمیں اتنے اچھی ویڈیو بناتے جاتی نہیں یہ خالی پریہ ووک کرتے تو اس کو اتنے سارے دھڑال سے لائک آ جاتے اتنے سارے فالوورز بڑھ جاتے تو پبلک شاید میرے میں کچھ نہ کچھ دھونتی ہوں گے تو اٹریک ہو جاتی ہے لیکن ایک بات ہے پریہ جی سوشل میڈیا رات و رات آپ کو ایک سٹار بنا دیتا ہے لیکن فلموں میں یا سیریلز میں ایسا ہو نہیں پاتا نہیں ہو پاتا اس کی اہم وجہ آپ کیا مانتے ہیں سر ویڈیو کیا ہے اپن اکیلے ٹھائر کے اپنے سٹائل سے جو بھی لے لیتے لے لے کے اس کو پوسٹ کر دیتے پبلک کو سمجھ میں آئی پسند آ جاتی ہے کسی کو نہیں تو خسمت کی بات ہے چلو نکلی نہیں نکلی وہ لگے لیکن یہاں پہ ہم کو ان کے سسٹم کے حساب سے چلنا پڑتا ہے سر ایک سکریپ ہوتی ہے جو سکریپ کے پر کام چلتا ہے وہ سکریپ کے پر ڈائریکٹر یہ اپنا کیا بولتے ہیں سکریپ رائٹر ہوتا ہے سب سے شام لگا دیتا ہے وہ آرٹسٹ کو دیماغ میں رکھ کے سکریپ لکھتا ہے وہاں جانے کے بعد اتنے سارے لوگ ٹھائر کے رہتے ہیں آپ کو تو پتا ہے شوٹکا اپنا کیسا رہتا ہے ادھر ادھر کیامرا لگا سب لوگ ٹھائر کے ہیں اب وہ آرٹسٹ کرٹ وہاں پہ ڈائریکٹ وہاں پہ دینا چاہیے انہوں اپنے انداز میں بھائی میں تو ایسی دوں گی بل تو سونچو اس کی محنت اس کی محنت جتنے بھی لوگ ہیں سب کی محنت ویسٹ ہوتی ہے تو آرٹسٹ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو وہ سامے والا جو ڈائریکٹر بتا رہا ہے سکرپ ریٹر جو سٹوری لکھا ہے اس کے اندر ڈھلنا ضروری ہے اگر وہ نہیں ڈھلے تو بھی اس کو یہ کام کر دینا ہے کہ یہ سٹوری میں میں میچ ہو رہی ہوں میں یہ کر سکتی ہوں تو تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے لیکن ایک بار اپن کر دیئے انٹرسٹ ہے خوشی سے ہستے کھیلتے انٹرسٹ ہے تو نہیں تو نہیں نہیں میرا جو سوال تھا آپ نے مکمل جواب نہیں دیا یہ جو سوشل میڈیا آیا ہے تو فیم تو دلاتا ہے لیکن وقتیہ ہوتا ہے لیکن فلم اور ٹیلیویجن کا جو فیم ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے بلکل قائم رہنے والا ہے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ایکٹنگ آپ کے ٹائلنٹ پہ اور آپ کی پرسنالیٹی پہ جتنا ہم کو یہ اوپر مقام جتنا ملتا ہے سر اتا نیچے بھی جاتا ہے جب آپ ڈپریشن میں وہ ٹینکشن میں چلے جاتے ہیں لیکن اس کو برابر لے کے چلنا بہت ضروری ہے جیسے کہ کچھ لوگ بہت خوشی میں مطلب غلط ڈیسیجن لے لیتے ہیں کسی کے سامنے اب دیکھو میں ایک دمدار ایکٹر ہوں تو میں آپ کے سامنے بہت اچھی ایکٹنگ کرتا ہوں کیا جی کیسے ہے آپ کھانا بناو تو اس طرح کی میرے سامنے آپ نارمل پرسن کو ٹھرا کر دیں گے جو ایکٹنگ کی فیل سے نہیں ہے کچھ جانتا نہیں ہے کچھ نہیں ہے نارمل ایک دم نارمل پرسن ہے تو میں اس کے ساتھ کام کرنے میں بھی انکمفرٹیبل ہو جاتی ہوں تو میرے سامنے ایکٹر ایسا ہونا چاہیے جیسے گلو سیر ہے ان کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے جب میں ان کے سامنے کیامرہ فیس کرتی ہوں تو بہت ایسا لگتا ہے کہ میں ایکٹنگ نہیں کروں اور تبر سیر ہے آپ ہو اور ایک سیر ہے جو ان کا نام یاد نہیں آرہا ہم ایسے ایکٹرز ہیں جن کے ساتھ میں دمدار کیاریکٹر کر سکتی ہوں ایک بات ہے پریہ جی کہ آپ نے تلگو سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تلگو بھی بہت اچھی بول لیتی ہیں اور ہندی اردو بھی بہت اچھی بول لیتی ہیں لینگ بیچ پر کافی اچھا کمانڈ ہوتا ہے یہ ماحول کا اثر ہے یا آپ جو پلی بڑی ہیں اس کا اثر ہے کیا ہے کیونکہ دیکھئے جتنے لوگ جو ناظرین ہیں جو دیکھنے والے ہیں وہ دمبخود ہو جاتے ہیں کہ بھئی بعد میں پتا چلتا ہے کہ بھئی پریہ رڈی تھی رڈی تھی بہت زیادہ کنفیجن ہوتا ہے سر یہاں پہ ایکچلی جس ماحول میں میں پڑی بڑی ہوئی ہوں تو میرا ماحول تو اپنے ہندو سٹائل میں ہی ہے مگر یہ ایک دم اپوزٹ ہو چکا ہے میرے ساتھ میرا فرینڈ سرکل جیسے آجو باجو پڑوسی تو یہ سب ابھی میں جہاں رہتی ہوں کرتی ہوں پہلے میں بچپنا جو گزرا ہے تو باجو 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 میں پڑوسی وغیرہ ہوا کرتے ہیں اور شادی ہونے کے بعد میرے سسرال میں آجو باجو پڑوسی ہے تو یہ انہی کا اثر ہے اور سب سے زیادہ اثر تو یہ بولوں گے میں جب ہم گھر گھر کھیلا کرتے تھے آجا تو گھر گھر جب ہم کھیلتے تھے تو خالہ باجو والی خالہ کا آنگ میں بھوت اتار لیتے تھے باجو والی بڑی کی ایکٹنگ کر لیتے تھے باجو والی خالے کو ایکٹنگ کر لیتے تھے سامی والی پھپو کی ایکٹنگ کر لیتے تھے تو ہم کھیلتے کھیلتے ہمارے ساتھ اور ایک جوڑی دار ہوتا تھا میں خالہ کی ایکٹی میں خالہ بن جاتی ہوں کہاں جا کے آر آرے بولتی ہوں تم قیمی نہیں گیا تھا بول کے بولو تو وہ بچپن سے بھراو ایسا ہے ماحول ایسا ہے اپنا ہیدر آبادی ہے میں ایک دم ہیدر آبادی لائنگج یوز کرتی ہوں ہیدر آبادی اپنا رہین سین ہے تو میرا وہاں پہ یہ لہجہ دکھے آجاتا ہے کہ تھوڑے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں میرا فرینڈ سرکل زیادہ تر مسلمس ہیں میری دل کے خریب ایک فرینڈ جو ہے میری پچھے سال سے میری دوست جو ہے وہ کبھی نماز پر آجتا ہے جب ان کے گھر جایا کرتی تھی وہ نماز پڑتی تھی تم اس کے پیچھے بیٹھا کرتی تھی وہ جتنی دیر بھی نماز پڑے میں اس کے پیچھے اتنی دیر خاموش بیٹھا کرتی تھی بہت سارے لوگ نئے بڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا چلو چلے آتی لیکن میں ہاتھ بن کے اس کے پیچھے ہی بیٹھا کرتی تھی شاید اس کا کچھ اثر پبلک جو بھی اپنے آزو بازو لوگ ہیں ان کا اثر میرے میں اتر گیا لیکن میں بچپن سے یہ چیز سے ڈاٹ کھائی ہوں ممہ سے ڈاٹ کھاتی تھی مسلم لوگوں کی جیسا کرتے رہتی تو گھر میں کیا ہے تو مسلمانی ہے کیا ہوتے تھے ارے نہیں جی سودے لے کے دلے لکی آتے تھے نا باجو آجو والوں کے تو جا کے بڑی کا سودا لے کے آئی جا کے کیا سکھی آئی کی دیکھو گھر میں بھی ایسیس بات کر رہی تمہاری بچی اور اچھلی سر میرے فادر کی لینگویج بھی ایسیس تھی میرے فادر کی لینگویج پیور اردی تھی اور ان کی جو دوست وغیر آتے تھے خان صاحب لوگا سبھی لوگ ان سے جو باتشیت ہوتی تھی شاید میں سمجھتا ہوں آپ بھی بچپن میں وہ سنا کرتی تھی اسی کا اثر ہے کوٹ کوٹ کے ہے اتا اتا بھی نہیں کوٹ کوٹ کے ٹیچرز بھی مسلم سوا کرتی تھی اچھا تو اس میں آپ کو ایڈوانٹیج ملا اردو سیکھنے کا ہندی سیکھنے کا اور اپنا ماحول زیادہ اثر کر گیا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان دنوں ساس کا رول جو نبھا رہی ہے اور لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں تو جس طرح کومیڈی ہنگام آمیں اس ٹینل کے ذریعے کافی چلا چلا کہ آپ جو بھو کے اوپر ڈانٹتی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی وہ چیزیں آپ ضرور شیئر کریں یا سنائیں جس ٹائم میں یہ ساس کے کیاریکٹر کے لیے جب گئی تھی سر مطلب چینل کے لیے تو وہ لوگ نے بھی مجھے نہیں سمجھا تھا کہ انہوں ساس کا رول کریں گی دکھنے میں اتنی موڈل ہیں ساس کا رول کرتی کی نہیں کرتی کی بلکہ تھوڑا سونچ میں تھے جس دن میں ساس کا گیٹ اپ پین کے وہاں پہ جا کے سکرین پہ ٹھائر کے چلا چلا ہوں کیا بولوں کیا کروں سمجھ میں میرے بھی نہیں آ رہا تھا تو میں آپ لوگوں کی سٹائل کی شاہل گل اوڑ لے کر لے جب ٹھائر گئی تھی سکرین کے اوپر تو میں پرفیٹلی میں اپنے آپ کو نہیں پچھانی تھی سر میری آواز اتنی لوڑ ہے سچ میں میری آواز اتنی ہی انچی ہے جیسے کہاں جائے کے آئی تھی آئی ریش ماں کیا کرنے پیٹاں ذرا ایک کپ چاہی لے کیا لے تو میں سوچی نہیں تھی سر میں کوئی پبلک یہ رول میں میں کوئی پسند کریں گی بلکہ کیونکہ میری ٹک ٹک کے ویڈیو باہر جاتی ہوں تو کچھ اپنے نازدین وغیرہ ہے وہ لوگ پوچھتے آپ ساس ہی چھے نہیں وہ کومیڈی ہنگامے میں ہم دیکھتے کتا چلاتے ایک بار تو ایسا ہو گیا سر میں کو اپنا ایکزیمیشن لگا تھا نیکلیس روڈ پر بڑی بھی میں کوئی گالیاں دے دیے کیوں؟ اس لئے گالیاں دیے کئی کوئی تا جلا کے کھاری تو بھاوکو تو میں کوئی ان کو بولنا پڑا میں اس میں ایکٹنگ کر رہی جی میں جلا کے گلا کے نکھنے کھاتی ہوں اچھا پیار محبت سے رہے نا کان پکڑ لیے تو نو میرا اچھا پیار محبت سے رہے نا جلا کے نکھانا پورا ستیناس کر دا لی تو گھر کو پورا برباد کر دا لی تو مل رہے تو نو میرے کو ویلچر پر بیٹھ کے تو میں ان کو سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگا کہ نوے میں ایکٹنگ کر رہی ہوں تو اس طرح سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی لیکن میں سب کو تینکیو بولوں گی میں کچھ ساس کے کیریکٹر میں آپ لوگ اتنا پسند کریں نہیں جب آپ نے بتایا کہ آپ اتنی موڈن ہیں جی ہاں آپ کی عمر سے زیادہ آپ نے ساس والا کیریکٹر چنا اور پھر بخوبی نبھایا تو آپ کو کہیں یہ نہیں لگتا کہ بھئی میں ایک ہیروین کا بھی رول ادا کر سکتی ہوں یا پھر فیشنیول ایکٹریس کے طور پر بھی آ سکتی ہوں بلکل بلکل سر لگتا ایسا کہ ہاں چلو میں ایک ہیروین کا کردار بھی نہیں بھا سکتی ہوں اور دیکھو سو کسی بہن کا کیریکٹر اب ایسا ہوا سر میں جب ساس کا کیریکٹر نہیں بھا دی ہوں تو میں وائف کا کیریکٹر بھی کر سکتی ہوں بہن کا کیریکٹر بھی کر سکتی ہوں ایک سرونٹ کا کیریکٹر بھی کر سکتی کیونکہ میں نے اوپر سے بڑی بھی کیریکٹر سے ڈھلتے ڈھلتے میں کو لوگ دیکھ کے بولنے لگے بھائی یہ تو ینگ ہے ایسا نہیں ہے کہ جوان لڑکی کا کیاریکٹر کرتے کرتے بڑی کا کیاریکٹر کرتے تو کچھ لڑکیاں ملتے اممہ ہم نہیں کرتے میرے میں بسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن میں ہیروین کا رول ٹرائی کروں گی کوشش کروں گی جانی سر کی وائی بن کے اگر یہ اس چینل کے ذریعے کوئی دیریکٹر یا پروڈیسر دیکھ رہے ہیں تو شاید وہ بھی ہامی بھر لیں گے بلکل 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 بھولو نا کوبا میں ہیرن بننے کے ایسے تیار ہوں انہوں ہیرو بننے کو تیار ہے کہیں پوچھ لو اچھی بات ہے پریہ جی جب آپ نے بتایا کہ ساس والا کریکٹر آپ کر رہی تھی اور لوگ پسند بھی کیا لیکن ایک آرٹس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ٹیگ لگ جاتا ہے جو بھی وہ کریکٹر نبھاتا ہے باقو بھی کرتا ہے لوگ پسند کرتے ہیں تو اسی طرح کے رول آفر کیے جاتے ہیں تو کیا فیوچر میں بھی آپ تو بتا رہے ہیں کہ میں ہیروین بنوں گی یا میں بیوی کا رول کروں گی تو جب یہ ٹیگ لگ جاتا ہے تو اس کو کس طرح آپ ہٹائیں گی اس ٹیگ کو ختم کریں گی میں کنٹینیو کروں گی سر جو بھی ملا وہ کرنا پسند کروں گی بیوی بھی بننا پسند کروں گی امہ بھی بننا پسند کروں گی بھو بھی بننا پسند کروں گی آخری میں کام والی نہیں ملتا کام والی بھی بننا پسند کروں گی کیونکہ میرے پاس ٹیلنٹ ہے میں ایکٹر ہوں میں کچھ بھی کرنا پسند کروں گی تو برحال میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گا کافی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے تو ناظرین آپ کہیں جائیے گا نہیں ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد وقفے کے بعد آپ سب ہی کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں آداب ہیدرباد پروگرام میں آج ہم بات کر رہے ہیں ہیدرباد کی بہت ہی مشہور اداکارہ پریہ رڈی جی سے پریہ رڈی جی بریک سے پہلے آپ نے کیریئر کی ابتدائی دور کی باتیں بتائی جس طرح آپ نے وقفے سے پہلے بتایا ایک بڑی بھی جو ایگزیمیشن میں ملی اور آپ کو بتایا کہ بھائی ساس والے کریکٹر میں آپ اتنا بہو کو مجلائی تو میں ایک عام سوال جانا چاہوں گا ساس اور بہو کا رشتہ بڑا ہی نازک ہوتا ہے اس کو لے کر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں جب آپ یہ رول کرتی ہیں تو سماج میں پھیلی ہوئی ان برائیوں کو دیکھتی ہیں اور کس طرح ساس جلاتی ہے بہو کو تو یہ کیا ہونا چاہیے آپ کے نظریہ بتائیے سر ساس بھو کی بات بولے تو یہ ساس بھو کا رشتہ بہت پیارا رشتہ ہے اور یہ زندگی بھر کا رشتہ ہے چھوٹنے والا رشتہ نہیں ہے تو کچھ گھر میں اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ لڑائی جھگڑوں کے وجہ سے تھوڑی دوریاں تھوڑے نائتفاقیاں تھوڑے سے پرابلمز کریئٹ ہو جاتی ہے لیکن میری لائف میں میری ساس میری ماں سے بڑھ کر ہے جتنا پیار میری مانے کیا یا سمجھایا نہیں لیکن اس سے زیادہ میری ساس نے مجھے بہت پیار کیا میں اپنی ساس سے بہت پیار محبت ریل میں میں بہت ان سے اچھی رہتی ہوں اور وہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا رہتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کی ایسی جو دولت ہے جو میری دامن میں ڈال دی جس کو پکڑ کے میں زندگے پر چلوں گی یعنی آپ کے حضبین جی ہاں جو ہر ماں ہے ہر کوئی ماں اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کی زندگی کی ساری پونجی جو ہوتی ہے اس کی زندگی جو ہوتی ہے جو پورا ہر وہ چیز وہ اسی کو سونس کے رہتی ہے وہ اس کی اولاد رہتی ہے جو وہ ایک عورت کی ہاتھ میں مطلب کوئی انجان لڑکی کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کو سوب دیتی ہے تو سونچی وہ دل کتنا گھٹ کر کے اپنے بیٹے کو کسی کے ہاتھ میں سوپتی ہے کیونکہ صبح شام یہی ٹینچن رہتی ہے میرا بیٹا کیا کر رہا ہوں گا میرا بیٹا کیا ہوں گا کدھر ہوں گا کیسا ہوں گا وہ پورا انہوں اپنی بھوکے پر ذمہ داری دیتی ہے تو ماں ایک ایسا کیاریکٹر ہے بعد میں 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 کو بھی وہی نبھانا ہے میرا بیٹا کیا کر رہا کدھر گیا کیا ہے کدھر نہیں ہے تو وہ کدھر میں بھی نبھاتی ہوں ماں کا میری ساس جو نبھاتی ہے تو ساس کے اہمیت بہت بڑھ کے ہیں سب سے پہلے ماں سے بڑھ کے ہیں تو میں یہی کہوں گا ہر بہو کو سمجھنا چاہیے کہ ساس کیا چیز ہے لیکن ایک بات ہے جب شادی ہو جاتی ہے لیوا ہو جاتا ہے لیکن بہو جو کریکٹر نبھاتی ہے عام زندگی میں اس کو لے کر آپ کیا سوچتی ہے کہ بھئی جب ایک لڑکی سسرال میں آگئی پھر وہ نان رہی ہے ساس اس طرح کا بیہیو نہیں کرتی یا پھر بہو اس طرح کا رول نہیں نبھاتی وہ تھوڑے سی نا سمجھ جو ہو جاتی نا سر وہ نائتفاقی پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو جاتی چھوٹے چھوٹے چیزوں کو لے کے ہوتی زیادی بڑے بڑے چیزوں کو لے کے نہیں آپ یہ نہیں کریں آپ وہ نہیں کریں اسی میں ہی ہو جاتا ہے یعنی تو ساس کا خیال نہیں رکھنا بات کریں کہ ان کے امہ بابا کے گھر کو چلے جانا جب ہم گھر اپنا ماں باب کا چھوڑ کے جب یہاں پہ آتے تو ہمارا کام رہتا ہے کہ ان کا بھی خیال رکھو بات کریں کہ امہ کے گھر کو چلے جارے ہیں بات کریں کہ ہمارے امہ بلارے جارے دعوتوں کو چلے جارے ہیں اس کو چلے جارے ہیں ہم ان کو زیادہ تر توجہ نہیں دیتے تب ہی یہ سو پرابلم سٹارڈ ہوتی اپنے ماں کا بھی خیال رکھ لیا اور یہاں کا بھی خیال رکھ لیا تو وہ سو پرابلم نہیں آتی سر کہیں بھی ابھی دیکھو میں زیادہ تر اپنی ماں باب سے ہائی ہلو جو کام ہے کام کی حد تک اس کے وقت زیادہ ٹائم تو اپنی ساس کے ساتھ ہی میں بتاتی ہوں ان کے ساتھ ہی میں رہتی ہوں تو یہ نائیتے فاق یہاں میری فیملی میں تو بالکل بھی نہیں ہے میں شورت وغیرہ بھی اٹینڈ کر کے آتی ہوں کبھی میں صبح پانچ بجے چلے گی تو رات کے بارہ ایک بے تک میں نہیں رہتی ہوں لیکن میں اپنا کام جو ہے وہ کام پورا سارا نبھا کے ان کو وہاں پہ وہ چیز رکھ کے جاتی ہوں یا بچے رہنے دو یا میرے حضبن رہنے دو میں کوئی فون کر کے یہ نہیں بولتے کہ پھر آپ نے یہ نہیں کر کے گیا یہ بولتے کہ ہاں اپنا کام کر کے گئی آپ کے اوپر منصر ہوتا ہے ہر کسی لڑکی کی ذمہ داری ہے سریعے ہر کسی لڑکی کی ذمہ داری ہے جب آپ گھر سے نکل رہے سبت کے پانی کی نہیں انہا لے کہ آپ بیک پکڑ کے چلے گے تو کونسی ساس ایکسپ کریں گی آپ کو کون پسند کریں گی کون ہزبن پسند کریں گا انہیں اٹھنے سے پہلے آپ اپنے کام میں آپ رفع دفع ہو گئے انہیں اٹھنے سے پہلے اس کی ساری چیزیں آپ وہاں پہ رکھ دیں کہ اس کو پورا ہر وہ چیز کی سہولت رکھ کے میں جا رہی ہوں چلو میں پھر یہ ٹائم تک آ جاؤں گی گھر اس کو پسند ہے تو ہی اس کو نا پسند ہے تو کچھ بول بھی نہیں سکتے چلو خدافز تاٹا بابے کام کو چلیے ایک سوال آپ سے میں ضرور جانوں گا وہ یہ کہ ساس اور ماں میں آپ کتنا فرق محسوس کرتی ہیں میں کہاں محسوس ہوتا ہی نہیں ہے سر ساس اور ماں میں کوئی ایسا فرق کیونکہ میں وہ کردان ابھاری ہوں سر ساس کا کردان ابھاری ہوں پکارا حکارا تو چلے بگر تو لائف نہیں چلتی میں تو سماج کو آپ لوگوں کا آئینہ دکھا رہی ہوں آپ جو غلطیاں کر رہے وہی غلطیاں دکھا رہی ہوں میں خود اس کے اندر اتر کہ میں یہ کرتی ہوں بول کہ نہیں بولوں گی کہ آپ جو غلطیاں کر رہے بڑے لوگ غلطیاں کر رہے یا بہو لوگ غلطیاں کر رہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے چھوٹے چھوٹی حرکتیں چھوٹی چھوٹی جگہ پہ ہوں گی سمجھ دار وی آئی پی اچھے چھے فیمیلز میں اس طرح سی حرکتیں میں کہیں نہیں دیکھی ہوں اچھے بڑے محول کے گھروں میں میں ایسی حرکتیں لڑائی جھگڑے سمجھ کے چلنے والوں کو دیکھی میں آج تر میرے کو دیکھیں گے تو میں تو اپنی ساز کے ساتھ ایک دم بچوں کی طرح ہی رہتی ہوں کبھی کبھی میں لڑتی ہوں ان سے زیادہ تر میری لڑا ہی کئی کو اتیمال ہوں آپ لوگوں کو فون پکڑ کے بیلڈنگ پہ چڑھ کے بیٹھ جاتی میں زیادہ تر تو انہوں پکار لیتے ہیں یہاں پہ کام چھوڑ کے اوپر جا کے بیٹھ ہی کیا تو بلکہ تو ان کے پیچھے پیچھے رہنا میں پھلو کی بیچھے ان کے بیٹے کو ان کے ہاتھ کھانا پسند اممہ کے ہاتھ کھانا پسند گھر کو آنے کے بعد ہمارا جو بھی رہے کھالیں گے انہوں مگر اممہ کے پاس گھر تو ہمارے ممی جواری کی روٹی سالان جو بھی بناتے زبردست بناتے وہ جواری کی روٹی میرے کو نہیں جاتی تو ان کے اممہ کے ہاتھ کھا انہوں نے کھاتے لیکن کبھی کبھی میں کھاتے وقت بہت زبردست بنا ہے بہت اچھا بنا ہے اس طرح سے میں کبھی کبھی ان کی چیز ہم کو سمجھ بھی نہیں آتی لیکن ہم ان کو یہ دکھا رہا کہ بہت اچھا ہے اچھا دکھا رہا ہوں سہیں بھلے آپ نہیں نہیں ایسا نکو ایسا کریں گے تو انہوں کون ماں ایکسپ کریں گی اپنے بیٹے کو پکڑ کے دیکھو تو یہ نے یہ چیز تھما دے رہی بچپن سے لیکن اتنا بڑا کر کے دی میں اس کو اب کہتے میری چیز اس کو پسند نہیں آرہی میرے بیٹے کو جو روکی پسند آتی کہتے ایسا کیسا آتی اس سر ہے تا نا سر ماں کو دھوڑا ایسا ہو جاتا یہ تو آپ بہت ہی سمجھدار باتیں کر رہی ہیں اگر یہ ساری چیزیں جو لوگ دیکھنے والے ہیں ہمارے اس کو فالو کریں تو شاید لڑائی جھگڑا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا ڈیپینڈ آپ پہ ہے آپ کی گھر سے آئے ہو وہ وہاں پہ معلوم ہو جائیں گا آپ جس گھر آنے سے بھی آئیں گے تو ساس کو اور اپنے سسرے کو اپنے رشتہ روکھوں کو مانا بھائی یہ فلانے گھر سے ریلیسٹرینڈ ہے اس کا فلانے ایسے سے ہے وہاں پہ آپ اپنی اپنے خاندان کی اپنے ماں باپ کی ایمیج ڈیمیج کر رہے ہو آپ کہیں سے بھی آو غریب بچی کو پہ بہت سارے گاؤں کی لوگ غریب بچی کو لاکے شادی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں معلوم سارے اس حرکت کیوں ہوتی معلوم سمجھدار رہیں گی سمجھ کے چلیں گی گھر پکڑ کے چلیں گی اس لئے دیکھو سو زیادہ غریب بچی کو کر لیں گے بھائی زیادہ پڑی لکھیں میں نے کوئی پڑی لکھیں تو گھر نہیں سمالتی آفیس کو بھاگ جاتی پھر کام میرے کچھ گر جاتا میں اس کرتے بڑھنا پھر انہوں آفیس کو گئی بولتا اس کے بچوں کو گھت ملے گے میں کچھ بیٹھنا پڑتا ہے کی نہیں شام تک آیا تو کوئی لو 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 کرو پکا لیتے دالو پھر ان کے میاں کہ امی کیا کر رہے کیا بنائے ابھی تک نہیں آئی کیا نہیں یہ سب چیزیں بلکل نہیں تو میں بلکل اپوزٹ ہوں دوسرے بھاؤں کو بھی یہی بولوں گی آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا آپ اپنا گھر کیسا چلانا چاہتے میں بھو بھی ہوں بیٹی بھی ہوں آپ نارملی میری لائف کو دیکھئے میں ہر وہ چیز مینٹین کر کے چلتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ وہ کام پکڑ لے تو یہاں پہ ڈسٹرپ کر دے یہ کام پکڑ لے تو وہاں پہ ڈسٹرپ کر دے اس سے زندگی خراب ہو جائیں گی آپ اکیلے ہو جائیں گے کوئی آپ کو پسند نہیں کریں گا آپ کی دوریاں بہت ہو جائیں گی وہ سب اپنے کو ضرورت نہیں ہے یہ بس ٹائم پاس ہے جی اپنا بس ہوتا ہی چاہے چار دن کہاں یہ اس کے بعد پھر تم بڑے ہوگے پھر تم بھی چیئر پر بیٹی رہوگے تم کو بھی وہی کام کرنا پڑی گا یہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا ہے سر لائٹ کھولی حسیدی کی پھر بند ہوگی بیٹی رہوگے فون پکڑے لائٹ آ گئی آف کرے باز میں پھر لائٹ دن ہوگی بلکل چلیے یہاں پر ابھی ہم آتے ہیں وہی اپنے فیلڈ کی طرف جی 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 تو ابھی سوشل میڈیا آنے سے جی بہت سارے آرٹسٹوں کو اپنا فن بتانے کا موقع مل رہا ہے موقع مل گیا اگر مان لیجئے سوشل میڈیا نہیں ہوتا تو یہ آرٹسٹ کیا کر پاتے ہیں دب جاتے وہی جھاڑو برطن پوچچچ کرتے تھے گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیتے بیٹھنا رہے تو دیکھو سو گھر میں تروازہ بند کر لے کے اپنا مجھنا چالو کرنا اتتا چھتا تھا سار سوشل میڈیا بہت اچھی چیز بھی ہے اور بہت بری چیز بھی ہے کبھی بیگاڑ دیتا کبھی اجاڑ بھی دیتا کبھی اوپر بھی لے کے چلے آتا دیکھو ہم کرے نہیں نہیں آپ تو کافی اونچائی پہ جا رہی ہے جی سر بھینت ہے سر آپ لوگوں کی دعا ہے پریہ رڈی جی ابھی آپ نے ساس کا کریکٹر نبھایا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور چینل میں گلو بھائی کی وائی بنی ہے بہت اچھے ازوینڈے وہ الگ الگ طرح کے آپ کو کھردار دیے جا رہے ہیں اور کچھ چینلز کا ماننا یہ ہے کہ پریہ رڈی اگر ہمارے چینل میں کام کرتی ہے تو وہ چینل کافی بوسٹ ہو جاتا ہے بوسٹ ہو جاتا ہے اور کافی اونچائی پر جائے گا بلکل تو کیا ان چینلز کے لیے آپ وقت دے پائیں گی یا آپ کی پسند کا رول رہے گا تب ہی کریں گی سر دیکھئے میری پسند کا رول رہے گا تو میں کوئی خواہش رہیں گی کہ کیڑا چڑھیں گا بھائی میرا بہت پسند کا رول ہے میں کوئی کرنا ہے بلکہ آپ میں کوئی بغر ایسے رول میں ڈھکل دیں گے وہاں پہ جھلکا دوں گی اتنا کمال میں کر کے دکھا دوں گی اگر آپ کی محنت رہی تو پریہ جی ایک ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو کن کن چیزوں میں دلچسپی ہے سر دلچسپی تو بہت زیادہ کاموں میں ہیں لیکن جب میں گھر کو آتی ہوں جب گھر دیکھتی ہوں تو بچے ادھر ادھر جو سامن بھرکا کے گھر کا حال جو وٹ لگا کے رکھتے نیسر وہ پورا کام کر کے کھانا گینا بنا کے کھا کے جب سو جاتی ہوں نیسر تو دو دن تک میں اڑتی نہیں ہوں کیونکہ میں شوٹ پر بہت تھک جاتی ہوں کام کر کے میں وہ زیادہ ٹائٹ ہو جاتی ہوں تو میں کوئی سونا بہت پسند نیسر فون گین سوچ آف کر دو گپ چپ سو جاؤ نہیں سونا تو بھئی میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو کون بہت سارے شوق ہوتے ہیں کسی کو گانے سننا نہیں نہیں میں کھانا بنانے کا شوق ہے میں دو تین ڈیشان روز ڈیلی بنا کر رکھتی ہوں کہ کھاؤ 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 میرے بچوں کو آپ لوگ نے دیکھے ہوں گے ایک ایک ایسے ہیں تو میں کوئی کھانا بنانے کا بہت شوق ہے جب میرے گھر پر گیسٹ آرے بلکے اگر میں کوئی معلوم ہوگیا یا میرے جیٹ رہنے دو یا میرے فرینڈ رہنے دو میرے کلوس ایک فرینڈ ہے سندیپ تو اس کو میرا کھانا بلکل نہیں پسند انہوں نے بلتا میرچی بھڑ دیتی نئے کھانا بلکے اور دیکھو مو جلتے رہتا میں نئے کھا تو مو جلالیتے رہتا انہیں تو میں انہیں آرہا بلتا سب سے پہلے یہ وہ بنا کر اس کو رکھا کے دیکھ ایسا تکرا اچھا ہے نہیں تھوڑا وہ دال کے کھا نکو مو جل رہا میرا نئے کھا تو تو بول نہیں پاتا سارونے پر کو تو میرے رسٹے داروں کو میرا کھانا بہت پسند ہے میرے گھر پر جب حیدربان دو لوگ آرے گاؤن سے بولے تو فرمایش رکھتے کہ دالچہ بناو کیا زبردست بناتی کھانا بناو تو میں خاندان میں اپنے میری ایک ساس ہے جو بہت اچھا کھانا بناتی ہے تو سیکنڈ نمبر پر میں ہوں ہمارے خاندان میں پورے پورے خاندان خاندان ہے کھانے بنانے میں میں کو بہت دلچسپی ہے کھلانے میں بہمان جب گھر کو آتے تو کھلا کے بن کے بھیجتی ہوئے تو کبھی ہم کو موقعہ ملا ہی نہیں ہے بلکل تم آتے چھ نہیں کھاتے چھ نہیں مہیچ رہتے پڑے کیا کرنا پھر اچھا پریہ ایک سوال یہاں پر میں جھوڑنا چاہوں گا آپ ایک ایکٹرس ہے تو اس سے آپ کی ذاتی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں اثرات کچھ بھی نہیں ہوتے کام سے نکلتے خود آتی ہوں بلکہ نکل جاتی ہوں رستے میں پریپیر ہو جاتی ہوں پوری ساسک جیسا جب وہاں پہ پیک اپ ہے کہ جب گھر کو آتی ہوں تو پورا وہیں چھوڑ گی فی سیدھی سا دیکھ گھر کو آتی ہوں وہی ماحولے کے گھر میں گھسی تو ہمارے میاں گھر میں گھسنے نہیں تھے کیا ہو گیا یہ پوستے انہوں بچے سے دیکھتے اممہ یہ ممی سرگے جیسا دیکھ رہا تو وہاں کا وہاں ہی چھوڑ کے آتی ہوں گھر میں تو نہیں لکھا آتی ہوں میرے ہزبنٹ جب گھر میں نہ رہ تو ریحسل ضرور کرتی میں کوئی بھی گھر میں نہیں ہے اخت آجا ہمارے بچوں کے ساتھ چلی اچھی بات ہے کیونکہ ان کو بلکل پسند نہیں ہے ایسی چیز ہے میں یہ کرو وہ کرو وہ بولتے چلو اپنا وقت بتارے ٹائم پاس کرے لیکن وہ بھی شاک میں نے جاتے کبھی کبھی بھائی میں سوچا رہی تھا کہ یہ تیر مارنے جا کہ سبل مارنے کے نکل جائیں گے اور آگے نکل جائیں گے جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں نا سر کبھی ریسنٹلی ہم کھانا کھانے کہیں گئے تھے تو کچھ فیملی سا کے فوٹوز لے گئے تو میں بلتا خاموش ہمارے میہ ہیں بعد میں لیتے ہوں فوٹو تو وہ کوئی دیکھتے کیونکہ ہمارا محول جب ہم شادی کرے میری شادیوں کے ٹوٹی فائی ایئرز ہو رہا ہے تو وہاں پہ زندگی میں میکو ٹوٹی فر آواز کھانا بناتے جھاڑو مارتے چونڈا مانتے بانت کے گھر میں بیٹھے سو دیکھے اب پبلک میں جب میرا کریس جب دیکھ رہا تو وہ بھی سوچتے ہیں گے بھائی یہ دھماکی کی سانت رہتا تھا میں تے دن جو باہر ایسا پھٹا ہوا ہے کنفیشن ہو جاتا نظر تو میں کوئی گلٹی فیل ہوتا پہلی بات تو ان کے ساتھ کبھی میں باہر گئے تو کوئی بلتا ہوں تو وہ ایک دم سیدھے سادھے ڈیسنٹ انسان خاموش چلنے والے تو آٹھ دس بچے کہ ارے خالا خالا ایک فوٹو دو چھپرے باوا ہمارے میاں تو ارے میاں آئی آئی ایسا کنفیش ہو جاتے لوگاں دیکھیں اب تو پبلک میں کوئی گلو بھائی کی وائف ریال وائف سمجھ رہے ہیں نہیں میں ریال وائف نہیں ہو بھائی میں کیاریکٹر صحیح میں آئی ہم گلو کی جورو سمجھ رہے تھے تیرے کو بول رہے ہیں آپ جہاں بھی جاتی ہیں لوگ آپ سے سیلفی مانگتے ہیں جب آپ کو ہزبینٹ کا بھی ڈر ہوتا ہے جب اور دن گزریں گے اور شہرت بڑھے گی تو پیچھے آئینا اتتی زور سے دھنا 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 مانا شروع کر دی تو میرے ہزبین ہٹ بڑھا گئے بھائی یہ کیا ہونا پیچھے پبلک مار رہی کیا کرے سر رکو رکو بات کرنا ہے بات کرنا ہے تو میں اس ٹیم بتانے کے میں یہ کام کری میں چمککار کری ایسا کیا کام کری جو چمککار کری میں ان کو بولو یہ کر کے تو یہ چمککار کری سوچتے نا بہت سمجھدار انسان ہے بھائی ایسا کیا کام کر دی جو پبلک اتیوڑی پڑی جو پروٹ فیل سر یہ ایسا ہے اپنڈ ڈان والا چین ہے تو اگر یہ میری زندگی میں بنا رہتا لائف لانگ میں تو شاید نہ پروٹ فیل کر کے بول سکتی تھی پتہ نہیں ایسا ٹائم ہے کہ کبھی ڈان بھی ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو دیکھے سر اپن اس کی اندر یہ چیز کو پکڑ کے کہ بھائی آج میں ہائی لیول میں آگئی تو میں ہیروین رہوں گی میں ایکٹر رہوں گی یہ نہیں بول سکتی کل میرے برابر بھی کوئی آگئے تو مجھے ڈان ہونا پڑی گا تو میں اس لئے ان سے چھپاتی ہوں میں وہ پروٹ فیلنگ وہ ہیپینیس میں فیل نہیں کرواتی ہوں نہ میں ان کو بتاتی ہوں تو انہوں ڈر گئے اگدام زور زور سے گاڑی مار گیا نہیں پچانت والے بات کرتے گا تو گاڑی کا شیشہ توڑ دیتی کیا انہوں تو ویسے سیچویشنز بھی آگئی سر اچھا ابھی آپ حالیہ دنوں انوراپ کشف کی انوراپ کشف کی جی ہاں آم میں مجھے دفسری کیا ہے اس بارے میں بتائیے بولی پوٹ کی مووی ہے یہ جس میں میرا ایک کردار ہے جو سرونٹ رول ہے ایسا نٹکھٹی رول ہے کیا بولتے سو ادھر کی لڑا ادھر دو گھروں میں کام کرتی تو میں جس دن شوٹ پہ گئی تھی تو میں نورملی کیامریز فیس کری تھی وہاں جاتے اتنی سارے لائٹاں کیامریز مجھے جو ٹچ اپ پل رہا تھا تو میرا ایک ڈریم کمپلیٹ ہوا اوز دین آجا سپنا جسا رہا تھا بھائی میں ہیروین بن گئی ایک میک اپ آٹی سٹیچے ٹھائر کے ایک وارٹر بوٹل لے کے ٹھائرے ایک ٹچ اپ کرتے ٹھائرے میڈام ایک جنہیں ساڑی سینگ کر رہے تو بھائی میں لے اتنا اچھی فیلنگز بھائی میں پہلے کیوں نہیں کری یہ کام تو سیر میں ہیروین کے ساتھ جن کے ساتھ میڈام کے ساتھ کام کری ہوں انہوں نے تک بول دیا بھائی آپ اگر کام بولی بوڈ میں کریں گی نا تو نمبر ون پہ آئیں گی بہت آپ کی ایکٹنگ آپ کی ایکسپریشنز ڈائریکٹر بھی وہاں پہ جو سکریپ ریٹر جو پکڑ کے ٹھائر کے تھا تو انہوں نے تک یہ تک بول دیا کہ سکریپ چینج کریں گے اس کا رول تھوڑا آگے بڑھائیں گے کیونکہ اس کے رول میں بہت ناوٹینس بہت خرشی اور بہت فنی رول کی ہے تو پھر انہوں نے پھر تھوڑی در ایک گھنٹا شوٹ لیٹ بھی کی انہوں نے میرا کیاریکٹر آگے بڑھانے کے لیے ہیرو کی پرابلم ہو جاری تھی ان کے ان کے سینس آگے وڑھتے لیکن انہوں نے یہ پرامیس کیا کہ نیکس جب ویب سیریز ہوں گی اس میں رول تمہارا دھماکے دھار رہیں گا کیونکہ انہوں نے جتنے بھی آرٹیس لے کیامرے کو دیکھ کے تھوڑے لوگ ڈرہ تھے میں تو کیامرے میں گھج جاتی میں کوئی ٹینکشن ہی نہیں ہے بلکل ایک دیکھتا ہوں ہچکچاتی بھی نہیں بنداز ایسا دیکھتا کہ میرے کو چلو کیا بھی نہیں اور ہمیں بات کریں سامنے میرے سامنے کوئی پھائرکی ہے شخص اس طرح سے تو وہاں پہ وہ جو ٹیم تھی والی وڈ کی وہ لوگ نہیں تک میری تعریف کی سر تو مجھے تو یقین بھی نہیں ہوا کہ بھائی میں اتنا اچھا کام کرتی ہوں اچھا دیکھا بہت خوشی ہوئی چلیے والی وڈ میں گز گئے چلیے ہم بھی یہی دعا کریں گے ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ آپ بولی وڈ میں بھی اپنے فن کی بلندی کو چھویں بلکل اور فن کی ذریعے بلندی کو چھویں بلکل اور بہت سارا نام ہیدر آباد کا روشن کریں بلکل ہیدر آباد کا نام سب سے پہلے میں کو کوئی میں کو پری آر ایڈی بولنے سے پہلے یہ بولنا پسند کروں گی ہیدر آبادی پری آر ایڈی آج کل لوگاں ویدیہ بالن بھی بول لے رہے انہوں کتے سمارٹ ہیں میں کیسی ہوں پھر بھی چلو میچ ہو جائے رہا خوشی ہے نہیں آپ ہیدر آباد کی ویدیہ بالن ہیں یہی کہیں گے آخر میں جو لوگ اس کو کیریئر کے طور پر چننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کا میسیج کیا رہے گا بلکل کیریئر کے طور پر آپ کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے لگاؤ ہے اس کا کیڑا بھراوہ ہے تو آپ بلکل کوشش کر سکتے کریے بہت اچھی چیز ہے جہاں سے بھی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے وغیرہ بہت سارے لوگوں کا ہے سر لیکن خسمت ساتھ نہیں دیتی خسمت ساتھ دینا بہت بڑی بات ہے اور میں پریہ ریڈی ہوں بلتو ہمارے چاہنے والوں کی وجہ سے ہوں آپ لوگ میں کوئی ہاں تک پہنچائے دل سے تینکیو تو بہت بہت شکریہ آپ آئیں اتنا وقت دیا بہت اچھے چیز باتیں بتائی تینکیو تینکیو سر تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ایسے ستاروں کے ساتھ آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی آداب حیدرباد پروگرام میں آپ اپنے دوست اور ہوسٹ کیوی جانی کو اشازت دیجئے جائے آداب حیدرباد